السلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب میٹ کرتی ہیں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میری چینل اور معذرت میری طرف سے کیونکہ میں کافی ٹائم بات جو ہے ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں کچھ آئیس خراب ہو گئی تھی میری شاید میک اپ کرنے کی وجہ سے اور کچھ جو ہے نا لینس پیننے کی وجہ سے ای ٹھنک میری آئیس کافی زیادہ خراب ہو رہی تھی تو میں اس لیے بھی میں نے ویڈیو بنانا بند کر دی تھی اور کچھ گھرکی مصروفیات بچے اس لیے جو ہے نا میں ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا بند کیا ہوا تھا لیکن انشاءاللہ دالہ اب میں دوبارہ سے اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کیا کروں گی جن لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں تک کہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے یہاں پہ میں بریڈل میک اپ کر رہی ہوں بریڈل آپ کو میں نے دکھا دیا جو کہ میں نے انسپائیڈ میک اپ کر رہی ہوں ان کا میں یہ پیچ اور بلیک کلر کا جو ہے نا کومبینیشن تھا جو کہ مجھے بہتا ہی خوبصورہ لگ رہا تھا میں نے سوچا میں اس کو ضرور ٹرائے کروں گی اور میں نے اس کو ٹرائے کیا تو یہ بہت ہی خوبصورہ لگ رہا تھا یہاں پہ میں نے پیچ کلر کا شیٹ پک کیا تھا اس کے ساتھ میں نے جو ہے اس کو میں نے کریز میں اور آؤٹر کورنر پر اپلائے کیا اور اس کو ساتھ میں نے بلینڈ کر دیا یہاں پہ میں نے بلیک شیٹ پک کیا بلیک شیٹ کو میں نے آؤٹر کورنر پر جسٹ اپلائے کر لیا تھا یہ چھوٹا سا برش تھا اس کے ساتھ میں نے جسٹ اپلائے کیا تھا اور یہاں پہ ہم بلینڈنگ برش کے اوپر جو ہے بلیک شیٹ پک کر کے اور اس کے ساتھ ہم اس کی بلینڈنگ کر دیں گے بلیک شیٹ کی اور یہاں پہ دیکھیں کہ آؤٹر کورنر پہ ہی اس کو میں بلینڈ کروں گی زیادہ ہم اس کو باہر نہیں لے کر جائیں گے نہ ہی کریز کے اوپر زیادہ برو بون کے اوپر تک لے کر جائیں گے جسٹ آفٹر کورنر پہ ہم نے اس کو رکھنا ہے اور سارے ساتھ بلینڈ کر دینا ہے یہاں پہ میں نے پیچ کلر کا شیڈ دوبارہ سے پک کیا اس کو میں نے جو ہے بلیک کے ساتھ دوبارہ سے بلینڈ کیا تاکہ بلیک جو ہےنا وہ علیہ دا سے پڑا ہوا نہ لگے یہاں پہ جو ہم نے آئی بول کے اوپر اور بھی یہ پیچ شیڈ جو ہےنا پلائے کرنا ہے اس کو ساتھ ساتھ ہم نے بلیک کے ساتھ بلینڈ کر دینا ہے یہاں پہ ہم کٹ کریز کریں گے انر کورنر سے سٹارٹ کر کے ہافٹ کریز ہم نے کریٹ کرنی ہے بہت زیادہ جو ہےنا کٹ کریز نہیں کرنی صرف انر کورنر کو جو ہےنا ہم نے کلین کرنے ہیں کٹ کریز کی شیپ دینی ہے ایک لائن کی صورت میں ٹھیک ہے لیکن ہم نے پوری کٹ کریز کرنی ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کس طرح سے میں نے کٹ کریز کریٹ کی ہے آپ لوگ بھی اسی طرح سے جو نا کٹ کریز کر لیجئے گا کٹ کریز کرنے کے لیے میں نے فلیٹ برش پک کیا ہے اس کو پہ میں نے کنسیلر لیا ہے میبلین کا آپ لوگ چاہیں تو یہاں پہ بیس بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن کنسیلر اس لیے بیسٹ ہوتا ہے کیونکہ کنسیلر جو ہوتا ہے وہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے اس سے جب بھی آپ اپنی کٹ کریز کریٹ کرتے ہیں یا اپنی آئیس کے پر اپلائے کرتے ہیں تو آپ کی آئیس جو نا ہیوی ہیوی نہیں لگتی بکوز اس کے پر ہم نے آئی شیئرز لگانے ہوتا ہے تو پھر وہ جیسے جیسے ہماری آئیس کا میک اپ ڈان ہوتا ہے نا ہماری آئیس جو نا وہ بھاری لگنا شارٹ ہو جاتی ہے تو اس لیے جو نا بیس جو ہے وہ آپ آبوائیڈ کیا کریں کنسیلر یوز کیا کریں کیونکہ کنسیلر جو ہے وہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں اس طرح سے آپ لوگ نے کریز کریٹ کرنی ہے اور اس کو میں سیٹ کر دوں گی کریم کلر کے ہی شیئرز کے ساتھ آئی شیئرز کے ساتھ یہاں پہ جو میں نے پیلٹ کیوز کی ہے وہ ہوتا بیوٹی کی ہے جو میں کافی تن تفہہ آپ لوگوں کو اپنی ویڈیوز میں دکھا چکی ہوں اسی پیلٹ میں سے میں جو شیئرز ہیں سارے پک کر کے اور میں نے یہ آئی میک اپ مکمل کیا تھا ٹھیک ہے پیچ شیئرز میں نے لگا دیا آئی باول کے اوپر دوبارہ سے ٹھیک ہے اور اس کو میں نے بلینڈ کر دیا اچھے طریقے سے اور یہاں پہ دیکھیں بلیک شیئرز دوبارہ سے اپلائے کر رہی ہوں اور اس کو پیچ شیئرز کے ساتھ بلینڈ کر دی جا رہی ہوں پیچ شیئرز ہم دھوڑا سا زیادہ اپلائے کریں گے کیونکہ پیچ شیئرز میں کام لگ رہا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس کو اچھے سے اپلائے کر کے اور سارے ساتھ بلینڈ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں کہ بلیک اور پیچ اور یہ جو وائٹ کلر کا شیئرز ہے یہ الگ الگ نہیں نظر آ رہے ہیں آپ کو دیکھیں کہ بلینڈ ہوئے نظر آ رہے ہیں اس طرح سے آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ ان کو بلینڈ کرتے جانا ہے ٹھیک ہے لگا کے صرف چھوڑنا نہیں ہے بلینڈنگ جتنی اچھی ہوئی ہوگا اتنا ہی یہ خوبصورت لگے گا بلیک شیئرز کو دوبارہ سے پیکیا ہے چھوٹے سے برش کے اوپر اور یہاں پہ میں آوٹر کورنر پہ اس کو دوبارہ سے اپلائے کر رہی ہوں تھوڑا سا ڈاک کر رہی ہوں بکوز ان کی بھی آئیز پہ جو ہے موڈل جن کی آئیز کے اوپر ہوا ہے میک اپ ان کی بھی آئیز پہ جوانا بلیک شیئرز انہوں نے تھوڑا سا ڈاک ہی دیا ہوا ہے تو اس لئے میں نے اس کو تھوڑا سا ڈاک کی ہے اور آوٹر کورنر پہ اس کو اپلائے کر کے سارے سار اس کو میں نے بلینڈ کی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جب ہم یہ لائنر اپلائے کریں گے نا تو یہ عجیب سا جو لگ رہا نا یہ پھر نہیں لگے گا یہاں پہ پی شیئرز بھی میں نے دیکھا مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا اس لئے میں نے دوبارہ پی شیئرز اپلائے کر کے اور اس کو میں نے فنگر کی ہیلپ سے بلیک شیئرز کے ساتھ بلینڈ کی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اگر آپ لوگوں سے بھی برش کے ساتھ بلینڈنگ اچھی نہ ہو رہی ہو تو فنگر کی ہیلپ سے آپ بلینڈنگ کر لیں فنگر کی ہیلپ سے بلینڈنگ ہو جاتی ہے یہاں پہ ہم آئی لینڈر اپلائے کریں گے آئی لینڈر ہم نے پورا آئیز پہ پہ اپلائے کرنا ہے یہاں پہ ونگ آئی لینڈر نہیں لگانا ہم نے جسٹ انر کورنر بنائیں گے اور پوری آئیز کے اوپر ایک لائنڈ ڈرو کر دیں گے ایک لائنڈ جو انا وہ لیش لینڈ کے ساتھ ہم نے ڈرو کرنی ہے زیادہ ہم نے جو انا موٹا لائنڈر نہیں ڈرو کرنا ہم نے جو انا ونگ لائنڈر کرنا ہے انر کورنر ہم شاپ سا بنائیں گے ٹھیک ہے آئیز کو شیپ دینے کے لئے لائنڈ ڈرو کریں گے اس سے زیادہ ہم نے لائنڈر اپلائے نہیں کرنا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں گے بہت شاپ سا میں نے انر کورنر部分 لائنڈ میں لائنڈ ایک لائنڈ مmas ress ڈرو کر رہی ہوں اور اس کو ہم سبو جو اوٹر کورنر PI پہ cerca jcon اپلائ کے دیسے پہوئے ایسکو بلائنڈ Grand Brot لائنڈ کے ساتھ پہوامل wärر اس کو دیکھوا لائنڈ turned گی آہ بلیننگ چھوٹا سا بلیننگ برش ہے اس کے ساتھ میں اس کو بلینڈ کر لیا یہاں پر لائچ لائن کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اور جو پر ہم نے بلیک شیڈ اپلائے کیا ہونا اس کے ساتھ ہم نے اس کو جو ہے نا بلینڈ کر دینا ملا دینا اس لائن کو ساتھ ٹھیک ہے بلکل چھوڑنا نہیں ہے لائدہ سے وہ عجیب سا بورا لگے گا ٹھیک ہے یہاں پر میں نے آہ لائٹ سا جو ہے نا وہ آہ یلو کلر تھا وہ میں پلائے کر رہی تھی بٹ اس کی کوئی پیگمنٹ اتنی اچھی نہیں تھی اس لئے وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا ہمیں میں نے کافی دفعہ اس کو پلائے کرنے کی کوشش کی بٹ اس کی پیگمنٹ اچھی نہیں تھی اس لئے وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا پہ یہاں میں نے تھوڑا سا جو ہے نا آہ زیادہ اس کو پک کیا اور اس کو پلائے کرنے کی کوشش کی بٹ آپ لوگ دیکھ لیں کہ آپ کو شاید تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہوگا زیادہ نظر نہیں آ رہا اس کی پیگمنٹی اتنی اچھی نہیں تھی اس لیے وہ اتنا کوئی خاص نظر نہیں آ رہا تھا آئیس کے اندر میں نے وائٹ کلر کی پینسل اپلائے کر لی ہے اور لیشز کو پر مسکارا اپلائے کر رہی ہوں تاکہ جو ہے جتنا بھی آئیشیڈ ہماری آئیشز کو پر فال آؤٹ ہوئے ہیں وہ جو ہے وہ ہائیڈ ہو جائیں کور ہو جائیں اچھے سے اور یہاں پہ ہم آئی لیشز فیک لیشز لپلائے کر لیں گے فیک لیشز دیکھ لیں گے میں کس طرح سے اپلائے کر رہی ہوں گلو لگا کے دو منٹ کے لیے اس کو دو سیکنڈ دو یا پانچ سیکنڈ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے اور پھر جو ہے نا ہم ایسے جو ہم نے لائن ڈرو کی تھی نا آئی لائنر کی اسی کے اوپر ہم اس کو رکھ دیں گے اور انر کورنر آؤٹر کورنر سے جو ہے نا لیشز کو پریس کریں گے تھوڑا ساتھ تو وہ ہماری آئی لیشز جو ہے وہ ہماری آئیس کے ساتھ اور یہاں پر دیکھ لیں کہ آئیس میکپ ہمارا ڈان ہو چکا ہے اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نے سیم کیا تو پلیس مجھے کمینڈ بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا جائے آئیس میکپ اور یہاں پر میں نے برو بون اور انر کورنر کی انڈر لائن پر ہائی لائٹر لگایا تھا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا سلور کلر کا میں نے ہائی لائٹر لگایا تھا میں وہ جو ہے کلپ جو ہے نا وہ میٹ سے میس ہو گیا میں شاید شیوٹ کرنا بھول گی تھی بٹ آپ لوگ اپلائے کر دیجئے گا اور لوگ لیشز کے اوپر مسکارہ بھی ضرور اپلائے کیا کریں تاکہ آئیس جو ہم وہ ڈال لوگ دیں آئی ہوب کہ آپ سب کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ویڈیو تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا